پورے وسوخ اور یقین کے ساتھ ہے یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے اللہ اپنے اس فیصلہ کن بول کے ساتھ اپنے کامل علم کے ساتھ کامیابی ناکامی کا ایک پیمانہ بتاتا ہے ایک میعار بتاتا ہے اور وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب وہ نہیں ہے جو فتح کے جھنڈے گاڑے کامیاب وہ نہیں ہے جو تجارت زراعت میں بڑے بڑے مال اکٹھے کرے جو سیاست میں حکومت فتح کر لے کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کو گندہ کر دے یہ ابھی صاف ستھرا جسم ہوا ہے نہانے اور کپڑے بدلنے کے ساتھ لیکن نفس کی طہارت پانی سے نہیں ہوتی کپڑے سے نہیں ہوتی اور نفس کی غلازت ظاہری مدن کی میل سے نہیں ہوتی نفس کی طہارت ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور نفس کی گندگی ہے میل ہے غلازت ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے میعار یہ بنایا ہے اور یہ میعار قائم کیا اپنے علم کامل کے ساتھ اور جس انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے پورے قرآن میں کوئی مضمون اس طرح بیان نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کلام میں نے پہلے کہا پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے قسم اٹھائی جاتی ہے جہاں آگے شک اور تردد پیدا ہو رہا ہو میری بات میں شک ہے آپ کو تو میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی بات میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی کھوٹ ہے نہ کوئی اٹک ہے نہ کوئی کھٹک ہے وہ تو صاف ستھرا بے غبار قول ہے فیصلہ کن بات ہے پھر اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے میرے دماغ کو جھنجوڑنے کے لیے ہے اور مجھے بیدار کر کے سنانے کے لیے ہے کہ میں سوتا سوتا نہ سنوں اونگتا اونگتا نہ سنوں جاک کے سنوں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے ایک قسم اللہ اٹھا دے تو وہ کلام کی طاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور اگر وہاں اکٹھی سات قسم اللہ نے اٹھائی ہو پورے قرآن میں کہیں سات قسم اللہ نے نہیں کھائی پورے قرآن میں ایک جگہ پانچ ہیں یہاں پانچ قسمیں ہیں لیکن سات والشم سے وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماع وما بناہا والارض وما تحاہا ونفس وما سواہا یہ سات ہو گئیں سات یہ سات ہو گئیں اور اگر عطف معطوف کو الک کر دوں والسماع وما بناہا قسم آسمان اور اس کے بنانے والے کی تو یہ آٹھ اور والارض وما تحاہا اور قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی یہ نو اور ونفس وما سواہا اور قسم ہے مجھے انسانی جان اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے اگر اس کو الگ کر دوں تو دس تو سات یا دس اور اگر اس کے ساتھ والشم سے وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والشمس وضحاہا سورج اور اس کی زروشنی کی قسم تو یہ گیارہ قسمیں بن جاتی ہیں گیارہ قسموں کے بعد ساتھ تو ہیں عطف معطوف ایک کر کے ساتھ تو ہیں لیکن اگر میں اس کو الگ کروں الگ کر دوں اور اس واؤ کو بھی میں عاطفہ کی وجہ ہے واؤ قسم بنا دوں وشمس وضحاہا قسم ہے مجھے سورج اور قسم ہے مجھے اس کی روشنی کی اس کو میں الگ کر دوں تو پھر یہ گیارہ قسمیں ہیں اور اگر میں اس کو واؤ عاطفہ بناوں تو پھر یہ سات قسمیں ہیں قسم تو میرے اللہ کی ایک ہی کافی ہے بغیر قسم کے بھی اس کا کلام کافی ہے پھر وہ سات بن جائیں سات بم سات دھماکے سات ہتھوڑے سات گھڑیال سات سائرن بجائے اللہ تعالیٰ نے کہ سنو فیصلہ باد کے انسانوں اور ساری کائنات کے انسانوں اور سنو سنو مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی وشمس وضحاہا مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاہا مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے والنہار اذا جلاہا مجھے قسم ہے دن کی واللیل وما یغشاہا مجھے قسم ہے رات کی مجھے قسم ہے رات کی پھر والسماع وما بناہا مجھے قسم ہے واللیل اذا یغشاہا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اچھا جاتی ہے والسماع وما بناہا مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی مجھے قسم ہے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے کی یہ سات قسمیں اوپر نیچے اللہ اٹھائے اللہ سات قسمیں اللہ کھائے تارک جمیل کے لیے تمہارے لیے اتنا بڑا ہو کر ومن اصدق من اللہ قیلا اعلان کیا اللہ سے سچا کوئی نہیں لا رائبہ فیہے اعلان کیا اللہ کی بات شک و شبہ سے بالاتر ہے اعلان کیا اللہ کی بات سچائی میں فیصلہ کن ہے اعلان کیا یہ فیصلہ کن ہے اعلان کیا یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میری طرف سے کھلا پیغام ہے سچی بات ہے کھری بات ہے کہنے والا اللہ ہے اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے اور اکٹھی وہ سات قسمیں اٹھاتا ہے یا وہ گیارہ بنا دو وہ گیارہ قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت گمبیر ہے بہت سنگین ہے بہت بڑا ہے کیا مسئلہ ہے ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے یا تو ہمیشہ کیلئے کامیاب ہے یا تو ہمیشہ کیلئے ناکام ہے دنیا کا آنا اور جانا نہ اس نے عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے اس کا آنا ناکامیابی کے علامت ہے اس کا جانا ناکامی کے ناکامی کی علامت ہے کامیابی اور ناکامی کا اصل مفہوم جو میرے اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں اس کو اللہ تعالیٰ قسموں سے بیان کر رہا ہے و شمس مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی قد افلہ من زکاہا و قد خواب من دساہا جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب جس نے گندہ کیا وہ ناکام سمجھے ہو بندہ کہتا ہے نہیں سمجھا تو اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے والقمر اذا تلاہا مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا ناکام وہ ہے جس نے نفس کو گندہ کیا سمجھے ہو وہ کہتا ہے نہیں سمجھا تو اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے والنہار اذا جلاہا مجھے دن کی قسم جو روشن کر دیتا ہے اندھیروں کو سمجھے ہو کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندہ کرے سمجھے ہو وہ کہتا ہے نہیں سمجھا تو پھر اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشاہا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گندہ کیا وہ ناکام ہے سمجھے ہو کہتا نہیں سمجھا پھر اللہ پانچویں قسم اٹھاتا ہے والسماو مجھے قسم ہے آسمان کی پھر اپنی ذات کو شامل کیا وبام وما بناہا اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے رب کی قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندہ کیا سمجھے ہو وہ کہتا میں تو نہیں سمجھا ادھر تو مزے یہ اور ہیں پتہ نہیں یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے والارض مجھے قسم ہے زمین کی وما تخاہا اور قسم ہے مجھے زمین کے بچھانے والے رب کی اپنی ذات کو شامل کیا قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گندہ کیا وہ ناکام ہے سمجھے ہو وہ کہتا ہے نہیں سمجھا پھر اللہ ساتھویں قسم اٹھاتا ہے ونفس ونفس یہ جذباتی قسم ہے جیسے ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم مجھے تیری جان کی قسم یہ محبت میں اٹھائی جاتی ہے قسم یہ محبت میں کھائی جاتی ہے قسم تو یہاں اللہ تعالی آخر میں کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم وما بناہا اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم اب تو میری مان کیا یا اللہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس سے گندہ کرے گا وہ ناکام ہے اب تو سمجھا اب تو سمجھا سات قسم تابر توڑ تھا 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 تھک 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 دماغ کو جھنجوڑنے کے لیے چولوں کو ہلانے کے لیے دل کو دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے کانوں کے ڈاٹ چیر کے اندر میں آواز کو پہنچانے کے لیے دل کے دبیز پردوں کو اٹھا کر اس کے اندر میں جا کر بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھاتا ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچنی پھر چھٹی پھر ساتنی اور مضمون کیا ہے قسم کس بات پر ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر گواہ ضرورت عدالت میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں گواہ لگ جائیں تو قسم بیکار ہو جاتی ہے گواہ نہ لگیں تو پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے وہ جھوٹی اٹھائے سچی اٹھائے عدالت اسے بری کرتی ہے تو جب قسم اٹھا لو تو گواہوں کی ضرورت نہیں گواہ پیش کرو تو قسم کی ضرورت نہیں پر میں اللہ پہ قربان جاؤں اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور گواہ بھی پیش کیے ہیں اس مضمون کو اس مضمون کو واضح کرنے کے لئے پہلے قسمیں اٹھائیں وَشَمْسِ وَضُحَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چاند کی قسم سورج کی قسم آسمان کی قسم دھرتی کی قسم تیری جان کی قسم آسمان کی رب کی قسم دھرتی کی رب کی قسم تیری جان کے بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی قسم اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو ناپاک کرو گے تو ناکام ہو ناکام ہو یہ مضمون مکمل ہو گیا لیکن پھر اللہ تعالی نے پھر اللہ تعالی نے حجت کو تمام کیا حجت کو تمام کیا اور اللہ تعالی نے گواہ پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پر اعتبار نہیں ہے میں سات قسمیں اٹھا چکا ہوں اگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں گواہ پیش کرتا ہوں کیا گواہی ہے یا اللہ کہ تمہارے قریب ہے اے معاشر عرب قذب الثمود بتغواہا ایک قوم آئی تھی یہیں عرب کی دھرتی پر آئی تھی اور ان کے گھر آج بھی موجود ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو گواہی کے طور پر لائیا کہ ان کا شہر پورا موجود ان کے آثار موجود ان کی سارے کھنڈر موجود ان کی ساری نشانیاں موجود اور وہ طبو قریب کا شہر ہے قذب الثمود بتغواہا اسی عرب میں ایک قوم رہتی تھی ثمود جو سرکش ہوئی اور انہیں میری بات کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے اذن بعفہ اشقاہا اور ان کا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے فقال لہم رسول اللہ تو ان کے رسول سالے نے کہا اونٹنی کو نہ چھیڑنا اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا یہ جب پانی پینے آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے فقدبوہو انہیں سالے کو بھی جھٹلایا فاقاروہا انہیں اس کو اونٹنی کو مار دیا ختم کر دیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا تیرے رب نے ان پر عذاب عذاب کی چوٹ ماری عذاب کا کورا برسایا عذاب کے نقارے پر چوٹ ماری اور انہیں زیر زبر کیا تہز تہز کیا فاندر كَيْفَ كَانَ عَاكَبَةُ مَكَرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ذَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَئِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّخُونَ یہ قوم سمود دوسری جگہ سے مَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ میرے مقابلے میں آئے میری ٹکر میں آئے میرے خلاف سکی میں چلائیں میں نے ان کی تدبیر کے خلاف اپنی تدبیر چلائیں پھر کیا ہوا میری تدبیر ان پر چھا گئی پھر کیا ہوا فانذر یہ دیکھو ہوا کیا تھا فَاخَذَتِ الَّذِينَ ذَلَمُوا سَيْحَا فَأَصْبُهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ قَأَلَّمَ جَغْنُوا فِيهَا عَلَىٰ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ عَلَىٰ بُعْدَ اللَّ ثَمُودَ میرا ایک فرشتہ آیا اس نے چیخ ماری اصائحہ ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے سینے دل پھٹ گئے اور نیلے کالے ہو کر سارے کے سارے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر پڑے تھے اور پھر ان پر رونے والا بھی کوئی نہ تھا اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا چیلوں نے کتوں نے ان کی بوٹیاں نوش نوش کے گدھوں نے ان کی بوٹیاں نوش نوش کے اپنے پیٹ بھرے انہیں قبر میں اتارنے والا کوئی نہ تھا انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ تھا وہ عبرتناک موت کا اور عبرتناک انجام کا شکار ہوئے میری بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے اپنے آپ کو گندہ کرنی کی وجہ سے قسم کا مضمون آ رہا ہے کہ سمود نے میں نے سمود سے بھی کہا تھا اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ناپاک کرو گے تو ناکام انہوں نے پاکیزگی کے اختیار نہ کیا ناپاکی کا راستہ اختیار کیا تو پھر میں نے عذاب کا کھوڑا برسایا میں نے عذاب کا تبل بجایا اور میں نے انہیں زیر و زبر کیا اور پھر فنظر دیکھ دیکھ کئی فکان عاقبت و مکرہم ان کے آخری ان کا آخری انجام کیا ہوا نافرمانی کی وجہ سے اَنَّا دَمْ مَرْنَا هَمْ میں نے انہیں حلاق کیا وَقَوْمُ هَمْ ان کی قوم کو اجمعین ایک بھی نہ چھوڑا فَتِلْكَ بُوِيُوتَهُمْ یہ ہیں ان کے گھر خاویتاً خاویتاً اوندھے پڑے ہیں برباد ہوئے پڑے ہیں بِمَا ذَلَمُ ان کے ظلم کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس میں اگر تم عقل اور بصیرت اور فراست اور علم کی نظر سے دیکھو گئے تو تمہارے لئے عبرت کے نمونے ہیں جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاکمیں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یو ہی ٹھاتھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے انہ فی ذالک لآیا نشانی ہے عبرت ہے لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ وَأَنجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایمان والے تقوے والے میں انہیں بچایا اور نافرمانوں کو میں نے گھرایا اور ہلاک کیا اور برباد کیا انہیں عبرت کا نشان بنایا اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزوں قسمیں بھی اٹھائیں گواہ بھی پیش کیے قسمیں بھی اٹھائیں گواہ بھی پیش کیے یہ صورت ایسی قمتی ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت تیس پاروں کا خلاصہ ہے وشمس ایک دفعہ جو پڑھ لے جو صورت وشمس کی ایک دفعہ تلاوت کر لے تو اسے پوری دنیا کے خزانوںیں پوری دنیا کے خزانے صدقہ کرنے کے برابر عجر ملتا ہے پندرہ سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے آدھے منٹ میں پڑھی جانے والی صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ جو اس کی تلاوت کر لے یہ سمجھ کر کہ یہ خلاصہ ہے یہ سمجھ کر کہ اس میں اللہ اللہ بڑے جلال میں ہے بڑے جمال میں ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے اور اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے محبت بھی ہے دھمکی بھی ہے دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ درانہ بھی ہے خوف بھی ہے امید بھی ہے رغبت بھی ہے رہبت بھی ہے دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ گلستان والو آئیشہ مسجد والو قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گندہ کیا وہ ناکام ہے گندہ کیا وہ ناکام ہے محل کچھ اہل سے نہیں پیشاب پکھانے سے نہیں گناہوں کے غلازت سے گندہ کیا اور صحابت سے پاک نہیں کیا اللہ کی اطاعت سے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے جس نے ناپاک کیا وہ ناکام ہے قسمیں اٹھا رہا ہے گواہ پیش کر رہا ہے اور مضمون ایک بیان کیا جا رہا ہے قد پھر قد قد افلحا پھر قد قد افلح من زکاہا پھر دوبارہ وقد خواب من قد ایک الگ ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے ایک الگ سائرن بیہا قد 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 کیا طاقت کے ساتھ اللہ بات پیش کر رہا ہے کہ مالدار جنہیں مال کا دھوکہ حکمران جنہیں حکومت کا دھوکہ افسران جنہیں افسری کا دھوکہ تاجران جنہیں تجارت کا دھوکہ زمیداران جنہیں زمیدارے کا دھوکہ جنہیں زمینوں کا دھوکہ یہ دھوکے پر اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اس فریب سے نکالنے کے لیے اور اس گلازت سے نکالنے کے لیے اللہ نے چوٹ ماری ہے یقین یہی بات یہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں تم غلط سوچو تو تمہاری اپنی اقل کا فطور ہے تمہارے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اندر دیکھو اندر اندر دیکھو اندر باہر نہ دیکھو اندر دیکھو دل دریاء سمندروں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے ونج مہانے ہو اندر دیکھو اندر یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو یہ غلیز ہے تو ناکام ہو اس کو غلالت سے بچاؤ اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے وسدے ہاسے تو وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اسنزاد پلیت نہ ہاسے یہ نفس اگر گندہ ہو گیا یہ غلیز ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں تم بھی ناکام ہو اگر یہ پاک ہو گیا یہ صاف ہو گیا یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو میں بھی کامیاب ہوں پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت قد افلح من ذکاہ وقد خواب من دساہ میرے بھائیو میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نحوزت اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلازت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی غلازت ہے اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے ہم اسے چھوٹی غلازت کا شکار ہیں ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں اس کی غلازت نے گندہ کر دیا اللہ کی نظروں سے گرا دیا نظر ناپاک ہو گئی زبان ناپاک ہو گئی کان ناپاک ہو گئی دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئی ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا موں کا نوالہ غلط ہو گیا پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا ہمارے پاس یہ غلازت ہے موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے بدنظری کا زہر اندر جا رہا ہے زبان سے دل آزاری کے بول غیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کہ اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوا نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے اریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَهَلْ يَقُبُ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَتَهِمْ معاز او معاز جبل کے بیٹے فقلت کا امو کا یبن جبل فقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماہو یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو پشلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاز بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاز بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاز بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام ولا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لئے آپ نے مو مدینہ کی طرف موڑ دیا اور ذر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاد اِنَّا أَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آنسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو جد نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایوہ الذین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایوہ الذین آمنو یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ اللہ نے مردوں سے الگ بات کی کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا لَا نِسَا أُمِّن نِسَا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل لواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دلوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناؤ نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بی یدیہ یعمل بی یدیہ وینفق علا نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سی بنی ہونے ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھڑ دیتا ہے لیکن بعضوں کا آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا قمتری روتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے چہرے پہ وحشت لیاتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہا نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں سے شولے برساتا ہے تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھا سو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندہ ہو گیا یہ غلیز ہو گیا یہ نا پاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عبادت بناو اپنے اللہ سے تعلق بناو نماز روزہ حج زکاة تلاوت کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں سے عبادات میں کسرت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے اعتدال ہے میرے نبی نے نماز لمبی پڑھیں تو اللہ نے روک دیا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْخَا میں نے تیرے پر میں نے تیرے پر قرآن اس لئے تھوڑا ہی اتا رہا ہے کہ تُو لمبی نمازیں پڑھ 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 اپنے آپ کو تھکا لے درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تبلیغ کر درمیانے درجے کی نماز پڑھ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے جب اخلاق میں زور دکھایا جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوہا تو اللہ تعالی نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا شاباش بھی دی پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون وانن لکل اجرا غیر ممنون واننکا لا علا خلق عظیم مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے حبیب شاباش انکا لا ش شاباش شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں انکا لا ذو خلق نہیں کہا انکا لا علا کہا علا کہ سارے اخلاق پر تُو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندھی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تُو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے شاباش انہ اور لام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اے میرے نبی شاباش تیرے اخلاق پر کیا کہنے تیرے اخلاق پر کیا کہنے میں تجھے داد دیتا ہوں میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزیلا یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا یہ نہیں کہا کہہر آلود نظروں سے دیکھ یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر نہیں نہیں انہ کا لا انہ کا لا لام اور انہ یہ لام اور انہ مل کر کیا بنتا ہے شاباش جیسے استاد شاگرد کے کندے پر کمر پر پیٹ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو انہیں بڑے اچھا نمبر لیے تو میرا اللہ کہتا میرے محبوب شاباش اپنے نبی کی کمر پر اللہ ہاتھ مارتا ہے کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں یہاں شاباش نہیں پھر کہا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا کہا وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَعَكَ مِنِلْمُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جو ایمان والوں کے آگے بچھ جو اپنے پر پھیلا دے آدمی کے پر تو نہیں ہوتے بازو ہوتے ہیں پرندہ پر کب پھیلاتا ہے جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے ہمیں شکار کھلنے جائے کرتے تھے آٹھ ہارٹ دن جنگل میں رہتے تھے کانے پینے کا سامان بھی ساتھ نوکر بھی ساتھ ایک ماہ چاچہ شردارہ ہوتا تھا اس کا دو کوٹھے ہم کمزہ کر لیتے تھے تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر اور ایک کوٹھے میں ہم اور صبح نکلتے تھے اور شام کو ستر اسی سو تیتر شکار کر کے لاتے تھے پھر وہ بھون بھون کے کھانا آٹھ ہارٹ دن وہ جنگل میں پڑے رہنا یہ کالی دور کی بات ہے یہ شوق پورا کیا کرتے تھے تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا یہ اس کی بے بسی کے انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں مجھے زبا کر دے میں اڑ نہیں سکتا ہوں تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِدْ لوگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جاؤ لوگوں کی بداخلاقی کے آگے زبا ہو جاؤ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وَخْفِدْ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جاؤ ان کی ہر بداخلاقی کو سہتا جاؤ ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جاؤ سہتا جاؤ بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤں قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا اتنی تاقید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ ان کی ہر ہر بدتمیزی کی آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جاؤ آگے قدم بڑھائے جاؤ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جاؤ وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لئے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی ہائے ہائے اللہ درجہ بلند کرے سعید آمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید آمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بہت اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازمیں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے قطب منار اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبے لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت اور قبیرہ گناہ سب سے بڑی غلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے کہ کرو گے اللہ تمہیں چنکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناو اپنا ایمان بھی بناو اپنے کردار کو بھی بناو اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورہ پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورہ پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مسنونہ پڑھو تو لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو یہ مذر سے کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہ کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولنہ زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبت العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے کبھی کوئی دھبا لگ جائے کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراں دھونے کی جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراں دھونے کی کوشش کرتے ہیں اسے دھونے کی کوشش کرو آنسوں کا پانی آنسوں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوں کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی میں نہیں چاہیے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا باہر نہ نکل سکا تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک کترہ نہ دے سکیں لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے تو تمہارے بڑے بڑے داغلہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا تو جب ہو جائے توبہ کرو جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو آنسوں نہیں نکلتا تو آنہوں سے صاف کرو تمہاری آنہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں تمہاری آنہیں بھی اسے صاف کر دیں گی تم کہہ تجھے دل بڑا سخت ہے آنسو نکلتا ہی نہیں تو تم کچھ آہی بھر دو اللہ کے آگے تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تو میرے بھائیوں اس کی نیت کرتے ہو نا پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو تو توبہ کے بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ کم آیا ہوں نا میں بھج مسی تی وڑے آ نا تس با